سکول انفرمیشن سسٹم پہ ڈیٹا ٹھیک کروانے کا ٹائم لائن جاری یکم اور دو اگست کو ڈیٹا اپڈیٹ ہو سکے گا ڈیٹا کی درستگی کے بعد سم وار کو ٹرانسفر اوپن کر دیے جائیں گے تب آپ لو کے لیے منٹس آف میٹنگ ہفتہ تک جاری جانے کا امکان ہے پرائیوٹ ہونے والے سکولز کے ٹیچرز بھی اس فیز میں ٹرانسفر کے لیے اپلائے کر سکیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سکول انفرمیشن سسٹم پہ ڈیٹا ٹھیک کروانے کا ٹائم لائن جاری یکم اور دو اگست کو ڈیٹا اپڈیٹ ہو سکے گا ڈیٹا کی درستگی کے بعد سم وار کو ٹرانسفر اوپن کر دیے جائیں گے تب آپ لو کے لیے منٹس آف میٹنگ ہفتہ تک جاری کیے جانے کا امکان ہے پرائیوٹ ہونے والے سکولز کے ٹیچرز بھی اس فیز میں ٹرانسفر کے لیے اپلائے کر سکیں گے مزید ہمیں جنید ریاض اپڈیٹ کریں گے جی جنید اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے جی اس آفزہ کے ڈیٹا کریکشن کے حوالے سے پروفائل جو کہ جن میں گلٹیاں پائی گئیں تھیں وہ یکم اگست اور دو اگست کو کی کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کر دیئے اس کے بعد منٹس آف میٹنگ جو ہیں وہ ہفتے کو جاری ہوں گے اور امکان ہے کہ پیر کے روز سے جو ہے وہ تبادلوں کو سکر بندی اٹھا لی گئے کیونکہ ڈیٹا کریکشن ہوگا تو اس آفزہ کے تبادلے ہو سکیں گے اس سے قبل دیکھنے میں یہاں تھا جو اس آفزہ تبادلے کروا چکے تھے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سابقہ سکول میں جو ہے وہ شو ہو رہا تھا آن لائن ہے پہ اب وہ ڈیٹا کریکشن ہوگی اس کے بعد تبادلوں پر سے بندی اٹھا لی جائے گی اور وہ سکول جو کہ پرائیوٹائز کیے گئے لاہور کے تیس اور پنجاب کے اٹھاون سو ان سکولوں کو بھی جو ہے کیونکہ اس آفزہ کو تبدیل کیا جانا ہے اور پرانے سکولوں سے نکالا جانا ہے تو تاہم جو پرائیوٹائز کیے گئے ہیں ان اس آفزہ کو بھی تبادلوں کی جلزت ہوگی تاکہ وہ قریبی گھر کے سکول کے قریب جو ہیں وہ داخلے اپنے جون سے ہیں تاونٹرہ بار لے کروا سکیں